میاں نوازشیف صاحب کی واپسی ایک اور سوال اس پر کھڑا ہو گیا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ اب جبکہ کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے کے بعد ایک اکثریت مقلہ کی یہ سمجھتی ہے کہ میاں نوازشیف صاحب الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سکسٹی ٹو ون ایف میں جو ڈسک والیفیکیشن یا ناہلی تھی اس کی تشریح جب سپریم کورٹ سے مانگی گئی تو اس میں کہا کہ یہ ناہلی تاہیات ہے یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ اس باسٹ ایک ون ایف کے تحت کہ جو بھی ناہل ہوگا وہ اب تاہیات ناہل ہوگا جب تک ایک بڑا بینچ اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیتا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لائف ٹائم ڈسک والیفیکیشن ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے یہ آپ کسی کو لائف ٹائم ڈسک والیفائی نہیں کر سکتے دوسری طرف اگر یہ دلیل بھی مان لی جائے کہ میاں صاحب کی جو اس وقت ناہلی ہوئی تھی اور وہ جو تنہا کا معاملہ تھا جس پر بلیک لاؤ ڈکشنری کے تحت ناہل کیا گیا تھا تو پھر ان کو ویسے بھی سیاست کے لیے اہل ہونا چاہیے لیکن قانونی جو مسائل ہیں وہ آڑے آئیں گے اس وجہ سے جو الیکشن ایکٹ کی بات بار بار کی جارہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کس کے تحت میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں گے یہ بات اس لیے غلط ہے کہ سپریم کورٹ آئین جو ہے وہ اوور آئیٹ کرے گا کسی بھی دوسری لیجسلیشن کو جو عام لیجسلیشن یعنی ایک سادہ قانون جو پارلیمان بناتی ہے پوری کیمپین مسلم لیگ نون کی اس وقت یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور میاں صاحب اس ملک کو ٹھیک کریں گے اگر یہ چیز ٹیبل سے ہٹ گئی کہ میاں صاحب الیکشن نہیں جیت سکتے تو پھر کیا شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے گے پھر تو وہی سولہ مینے کی حکومت ہے تو وہ تبدیل ہی کہاں سے آئے گی ایک بڑی مخصمسے میں ہوگی اس وقت مسلم لیگ نون کہ اگر یہ معاملہ اس طرف چل نکلا کہ میاں صاحب کو نائل کر دیا گیا یا ان کو کہا گیا کہ جب تک سپریم کورٹ میں اپیل نہیں جاتی ہے ایک بڑا بینچ نہیں بنتا اور وہ اس کو تبدیل نہیں کرتا اس فیصلے کو تب تک یہ میاں صاحب اسیمبلی کا الیکشن لڑنے گے پھر میاں مریم نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سکتے ہیں کہ میاں صاحب اس فیصلے کے بعد کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں اس فیصلے کی روح سے یہ قانون جو پارلیمان نے بنایا ہے یہ قلع دم ہے اس کی بڑا مشکل ایک مرحلہ ہے میاں نواز شریف کے لیے آئندہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے اگر پی ایم ایل نون الیکشن جیتی ہے تو آپ ایک بار پھر سے شباز شریف صاحب کو حضیر اعظم دیکھیں گے پورا الیکٹورل پروسس چلتا رہے گا نواز شریف صاحب لٹکے رہیں گے نواز شریف صاحب جتنی دیر تک سپریم گورد آف پاکستان کی ججمن موجود ہے اس کے مطابق پرمننٹلی لائف ٹائم ڈسکوالیفائیں دونوں کنوکشن جب تک وہ سیٹسائیڈ نہیں ہوتی تب تک وہ ناہیلی ہیں سپریم کورٹ کا دیسیجن یہ ہے کہ ان کی ناہیلی لائف ٹائم ہے نواز شریف صاحب ہوں سیسٹی ٹو ون ایف کے تحت تاہیات ان کی ناہیلی ہوئی ہے تو وہ معاملہ بھی تیل آن فیلڈ ہے اور وہ رہے گا جو بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ون ایٹی فور تھری کے تحت میاں نواز شریف ہیں اور جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کا خیال تھا کہ جی ان کو اپیل کا حق مل جائے گا لیکن وہ سپریم کورٹ نہیں نہیں مانا سو یہ وقلہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو وہ ریٹروسپیکٹیو اپیل کا حق نہیں ملا اس لیے وہاں ایلیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے ایک سیٹ اوف وقلہ وہ بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کو یہ حق حاصل میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس ایکٹ کا ختم کرنے سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس پہ کوئی اثر نہیں پاڑا وہ جو پانچ سال کیا ٹائم تھا وہ تو گزر چکا ہے اب وہ نائلیت بھی ختم ہو چکا ہے اور بعد میں سپریم کورٹ کی ججمیٹس بھی آئی ہیں کہ فار لائف ڈسکوالفکیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی باہر کے میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ فیل اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں تھی کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آنے کے پاس اور وہ انچیلنجز ہے آج وہ رائجو الوقت کارنون ہے ان کی جو ڈسکوالفکیشن کی حد تک سپریم کورٹ کی اپڈرویشن سی وہ وینش ہو گئی وہ ختم ہو گئی آج اس حوالے سے وہ کوالفائیڈ ہے باقی جو کیسز ہیں ان کے نیب سے متعلقہ وہ جب کورٹ میں آئیں گے تو اپنے میرٹس بھی سائیڈ یہ آزم عزید طارق صاحب کو تظاہر ہے تعلق مسلم لیگنون سے ہے باقی اگر آپ بخلا کی رائے دیکھیں ایک اکثریتی رائے یہ کہتی ہے کیونکہ آئین ہے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نائلی ہے اور کیونکہ سپریم کورٹ آلرڑی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ تاہیات نائلی ہے اس لیے میعہ صاحب الیکشن نہیں لٹ پائیں گے اب مسلم لیگنون نے بیانیاں جو بنایا ہے میعہ صاحب کی واپسی کا اور الیکشن کا وہ یہ ہے میعہ صاحب آ کر اس ملک کو ٹھیک کریں گے کیا کہتے رہیں پچھلے کچھ دنوں میں رسولیں اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا اور اس ملک کی خبت کرے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان لڑا دوں گا پاکستان کی حالت ہم مل کر پانچ سالوں میں بدل دیں گے اکیس اکتوبر کو پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے ایک بار پھر وزیراعظم نواز شریف میعہ نواز شریف کے آنے کے بعد نواز شریف صاحب اس کو ڈیکلیئر کر چکے ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہی دوار ہیں وزیراعظم کے اور ان کی کارگرد میں ان کے ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ جی ٹونٹی میں لے کے جائے گی نواز شریف واپس آ رہا ہے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے یہ حل ہوں گے ایک ہی امید ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اسی جماعت کو اور اسی لیڈر کو اسے دوبارہ وہ موقع دیا جائے میاں نواز شریف کا ایک اجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان کے عوام جو ان کے لیے مشکلات آئی ہیں مہنگائی کی صورت میں اس کا ازالہ کیا جائے آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربے کار قیادت موجود ہے جس نے مہنگائی کو شکست دی تھی اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے نواز شریف ہی ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کو اس گردار سے نکالنے تو آپ نے سنا کہ میاں صاحب کے گرد ہی پورا بیانیاں ہیں مسلم لی قنون کا اب اگر میاں صاحب نہیں الیکشن لڑ پاتے تو پھر کیا ہوگا کیا وہی شباز شریف صاحب خوش خوش آج کل گھوم رہے ہوں گے کہ میری باری فیرائی